اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین جناب نواب آیاز جوگیزی صاحب اور جو آج کی جرگے کا میزبان ہے نواب زادہ آجی لشکری رحسانی صاحب تو چلیے جرگے کی طرف چلتے ہیں کہ جرگے میں کیا کچھ حاج ہوگا اور آپ کو دکھاتے ہیں بلوچستان کی روایتی پارلیمنٹ جرگہ جرگہ بلوچ پشتون روایت کا ایک چہرہ ہے جو صدیوں سے بلوچ پشتون قبائل کا شناخت بنا ہوا ہے جرگہ بنیادی طور پر اجتماع کو تصور کیا جاتا ہے ایک ایسا اجتماع جو فیصلہ کرنے کا طاقت رکھتا ہو بلوچ پشتون ثقافت میں اس کو ایک روایتی اسمبلی تصور کیا جاتا ہے جہاں باہامی مشاورت سے فیصل اسلامی تعلیمات کو مدد نظر رکھتے ہوئے کیے جاتے ہیں قبائلی روایات میں سردار خان ملک جو مسلحت کا کردار نباتے ہیں وہی جرگہ تشکیل دیتے ہیں اسی طرح گزشتہ روز جانب سے ایک جرگہ بلایا گیا تھا جس میں بلوچستان کے تمام پشتون بلوچ قبائل نے شرکت کی جرگے کا مقصد بلوچستان میں بسنے والے تمام قبائلیوں کی زمین پر ناجائز قبضے کے خلاف متحد ہونا تھا اگر سب سے ہمارا میرے ہی قبیلے سے کوئی تعلق رکھنے والا آدمی ظلم کرے زیادتی کرے چھوڑی کرے سب سے پہلا گولی اسی کے پیشانی بھی مارنے ہماری طرف سے اجازت ہے تو ان سب چیزوں کے جو غیر اخلاقی غیر آئینی غیر رسمی غیر رواجی اناثر ہیں ان سب کے ہم لوگ شدید خلاف ہیں شدید مخالف ہیں تو آیا ہم ملک کے دشمن ہیں یا وہ شرپسند اناثر اس ملک کے دشمن ہیں شامل ہو جاتے ہیں میں چمن سے چمن کے انتہائی قیمتی زمینوں سے متعلق کسی کا علاکار بن جاؤں کسی اور سے کسی کا علاکار بن جائے تو تب سے تباہی اوبروالی پر شروع ہو جاتی ہے جب ہم ریزسٹ کریں گے ایمانداری کے ساتھ کریں گے خلوص کے ساتھ کریں گے کہ کنن وہ اپنی تگ ودو کرتے رہیں گے لیکن مضاحمت کے ساتھ ہم اس کا راستہ بھی روکتے رہیں تیرا ان کی اس محنت کو جاتا ہے کہ آئی کورٹ اب بلوچستان میں اس کا ایک فیصلہ سنایا میں اس آئی کورٹ کے فیصلے کو انتہائی قدر کی نگا سے دیکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ریاست میں بہت کم اکھ رسائی ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو جرگہ منقب ہوا ہے ان کا صدر پرنس موسی جان احمد زیسہ ہے ہمیں جو دعواتی ہے اور جنہوں نے جرگہ منقب کر آیا ہے ساروان ہوس میں ہمارے بائی ساروان ہوس میں دشت کری رسامی صاحب یہاں پہ مختلف ٹرائس کے بلوچ پشتون کے نواب سرداب ساہیوان ملکان صاحبان چکری صاحبان نائد بھی بہت دیکھا دفعہ دکھانا ہوگا کہ اس مسائل پہ ہم پشتون اور بلوچ ایک ہیں ہم صوبے کے جو مالک ہیں ہم اس مسئلے پہ ایک ہیں ایک پیچ پہ ہیں تو یہ مسئلے حالوں گے انشاءاللہ میرا یقین ہے تو اس کے بعد محمد شیح صاحب کے طرف سے تجویز آیا کہ جرگہ ایک کلات میں ہونا چاہے ایک کلات سفلا میں ہونا چاہے بلکل ہونا چاہے جتنا آپ جائیں گے لوگوں میں تو اس کا ایک اچھا اثر پڑے گا یونٹی آئے گی جو نفرت کے بیج اسٹیبلشمنٹ نے اتنے سالوں میں ہمارے درمیان پیدا کیے وہ نفرتیں ختم ہوگی ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں گے ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے اور جتنا ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں گے سمجھیں گے اتنے ہی ہمارے مسائل کم ہوگی لوگ یہ جرگہ کو دیکھ رہے ہیں آج مجبور ہوکے بلوچ اور پشتون ایک جرگے کی شکل میں ہم سب آکے بیٹھے ہیں کیونکہ یہ ہماری سب کا عزت کا سوال ہے کہ جس طرح نواب صاحب نے کہا دوستوں نے کہا مشہران نے کہا سیاست اپنے جگہ پہ ہم سب سیاست کرتے ہیں یہاں آج سردار اتاولہ مینگل صاحب کاؤر اخترجان کا نمائندہ بھی بیٹھا ہوا تھا اکبر مینگل صاحب جو آئے تھے یہ تو سردار اخترجان کی کہنے پہ آئے تھے ان کے نمائندے تھے حاجی صاحب نے ریکوشٹ کی انہوں نے یہ بیجا اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے باقی مشہران اور سرداران جو نہیں ہیں اس کے پاس ہم جائیں گے نواب جوگیزہی صاحب کے ساتھ چیف افساروان نواب بہرک صاحب ہمارے باقی سرداران سردار کمال خان صاحب میرے ساتھ بیٹھوئے تھے انہوں نے معذرت کی ان کا کوئی کام فون ان پہ آیا وہ اچانک نکل کے چلے گئے انہوں نے مجھے کہا کہ میں کوش کرتا ہوں آؤں گا اگر نہیں آئے تو آپ میں سمجھے میں آیا کوئی کام تھا وہ چلے گئے تو ہم باقی سرداروں کو بھی اپنے ساتھ لے کے آئیں گے میرے محترم چیف افساروان سردار ساناؤلہ صاحب کے پاس بھی ہم جائیں گے وہ بھی ہمارے مشہر ہیں ہمارے بڑے ہیں باقی ہمارے پشتونوں کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ہمارے بلوچوں کے سردار ہیں ان کو بھی ہم لاکے بٹائیں گے کیوں یہ درد ایک آدمی کا نہیں ہے یہ ابھی آپ کے کوئیٹے سے نکل گیا یہ درد یہ درد پورا بلوچستان کا درد ہے وہ کہتا ہے جب اللہ کچھ کرتا ہے تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے یہ پروردگار اور اس کا حبیب کا کام ہے جو آج ہم اور آپ سب آیاز نیاز ایک دسترخان پہ بیٹھی ہوئے ہیں ہم شکر پروردگار کا کریں نواب صاحب مردہ قومے ایک جگہ نہیں بیٹھتی ہیں زندہ قومے ایک جگہ بیٹھتی ہیں کہ ہمارے حضرت صاحب پروفیسر صاحب خان یوسف صاحب اور ہمارے جو ساتھی جنہوں نے اس آج کے جرگے کے نکات میں مدد اور تعاون کیا ہے جو ساتھی باہر کھڑے ہیں ہمارے رضاکار ساتھی ہیں سڑک پہ صبح سے کھڑے ہیں جو اس جرگے کو کامیاب کرنے میں اور اس کے حفاظت کرنے میں کیونکہ حالات سمجھ نہیں آتے کہ اس ملک میں کون کام کس کے کنٹرل ان کا بھی میں آپ سب کے توسط سے جرگے کے توسط سے شکریہ آدھا کرتا ہوں میں آخر میں تمام موزز عراقین صاحب صدر جناب مہمان خصوصی محترم نواب صاحبان سردار صاحبان سینیٹر صاحبان ایم پی ایم این اے سب کا مشکور ملک صاحبان اور جو اپنے علاقے سے مطور آئے ہیں میں پھر سے اگر کوئی کمی کوتائی ہو آپ کے پزہیرائی میں آپ سے معذرت کرتے ہیں جی ناظرین انا آج اس طرح آپ نے دیکھا کہ جرگے میں فیصلے کیے گئے اور بقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دینے کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی اور یہ بلوچستان کی روایتی پارلمنٹ یعنی جرگہ جو آج منقید کیا گیا تھا ساروان آوس میں ان کی جو ہے آل آپ نے دیکھ لی آلات سے ہم نے آپ کو آگا کی اب میر وائس نحیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی